جسونت سنگھ سبح پانچ بجے کیا گیا آپریشن ونکیا نائیڈو نے جسونت سنگھ کے بیٹے مانویندر سے بات کی تبیعت کیلئی جانکاری جسونت سنگھ کی تبیعت کی جانکاری لینے اسپطال پہنچے بی جی پی کے ورشت نیتا لالک ریشن آڈوانی بی جی پی کے پورو نیتا جسونت سنگھ کئی بار رہ چکے ہیں کیندر میں منتری بطر رکشا اور ودیش منترالے سنبھال چکے ہیں پانچ پانچ بار سنصد کے دونوں صدنوں میں سننصد رہ چکے ہیں جسونت سنگھ دوہزار چودہ میں بی جی پی نے دوسری بار پارٹی سے نکالا بار میر سے نردلیے لڑے تھے جسونت سنگھ سرگار نے نوکر شاہوں کے سیوہ نیموں میں سنسوشن کر جوڑے نئے پرافدھان نوکر شاہوں کو آچرن سدھارنے کے لیے بنائے گئے انیس نیم کارمک منترالے نے آل انڈیا سروس کنڈکٹ ایمنمنٹ رولز دوہزار چودہ کیے جاری پردان منتری موڈی کی نوکر شاہوں کو سلاہ ناتکتہ ست نشتہ کے ساتھ کام کریں نئے نیموں کی تحت نوکر شاہوں کو نردیش راجنیتی سے الگ رہیں کسی دل وشیش سے نہ رکھیں سنبند پاردرشتہ کے ساتھ کریں کام موڈی نے نوکر شاہوں کو دیئے نردیش سماج کے کمزور طبقوں کے لیے کریں کام جنتہ کے ساتھ کریں اچھا وہوار نئے نیموں کی تحت سبھی عدکاریوں کو کرنا ہوگا نیجی ہیتوں کا خلاصہ نیجی ہیتوں والے محکمے میں نہیں ملے گی تیاناتی بی ایس ایف کے جوان ستشریل یادب کی رہائے کے لیے آج ہوگی فلاگ میٹنگ دوپہہ ساڑھے تین بجے ہوگی بیٹھک پاکستان میں بی ایس ایف جوان کی گرفتاری پر بھارت کا سخت روکھ ویدیش منترالے نے پاکستان کے جٹی ہائی کمیشنر کو سمن بھیجا بھارت نے پاکستان سے کی بی ایس ایف کانسٹیبل ستشریل یادب کی ترنت رہائے کی مانگ چیناب ندی کی دھار میں بہ کر پاکستان چلا گیا تھا جوان جمہو کے اکنور سیکٹر میں ناو سے پیٹرولنگ کے دوران ہوا تھا حادثہ ناو پلٹنے کے بعد چیناب کے تیز بہاو میں بہ کر سرحت پاک پہنچا تھا بی ایس ایف جوان وائنرسی میں موڈی کے سنسدیے کاریالے کی تیاری آخری دور میں 20 اگست کو ادھاٹن دفتر میں پانچ کمرے اور ایک بڑا ہال بی جی پی ادھیک شاہ میں شاہ کریں گے کاریالے کا ادھاٹن ستروں کے مطابق پی ایموں کے ادھیکاری بھی بیٹھیں گے دفتر میں پی ایم کو جنتہ کے سمسیاؤں کے بارے میں دیں گے رپورٹ سنسد کے موجودہ ستر کے بعد شریڈی کے سائی دربار میں حاجری لگا سکتے ہیں پی ایم موڈی شف سینہ سانسد سدہ شف لوکھنڈے نے دی جان کاری نریندر موڈی کے شریڈی پلان سے ناکھو شنگرہ چاری سورپانن سارسوٹی کہا یہ دھارمک نہیں راجنیتک یاترہ ہے ایک راجنیتک وقتی ان کو آمنتر نہ دے رہا ہے روز سمیہ دے رہا ہے جبکہ وہاں کی چناؤں سا نکٹ ہیں تو یہ بات صدہ کی تو نہیں ہے راجنیتک ہی ہے اگر رکشہ منتری جویٹلی سے بھی کریں گے ملاقات رکشہ سعودہوں سے لے کر سیدت سین یا وکاس یوجنا پر ہوگی بات موڈی سے بھی ملیں گے پیرل کے کولم میں کلورین گیس لیگ ہونے سے ستر بچے بیمار سکول کے پاس تھی فیکٹری پھولن دیوی مرڈر کیس میں آ جائے گا فیصلہ پٹیالا کوٹ میں سنوائی ہوئی پوری پھولن دیوی مرڈر کیس میں ہے کل گیارہ آروپی تیرہ سال پہلے پچیز جولائی دوہزار ایک کو تین اکاپوشوں نے کی تھی ڈاکو سے نیتہ بری پھولن کے ہتیا راجستان میں سرکاری ادھکاریوں کے تبادلے میں ویدھائکوں منتریوں کے کوٹے کا حیران کرنے والا ماملہ پچیز تبادلے کے سفارش کی چھوک تبادلے کے مانگ کو دیکھتے ہوئے وسندرہ سرکار نے دیا کوٹا ویدھائک ویبھاگوں کے ذریعے مکہ منتری تک بھیجیں گے سفارش کی مانگ راجستان میں تبادلے کی کوٹا نیتی پر وپکش آگ بھولا پردیش کانگرس اندھیاکش سچن پائلٹ بولے بہت خطرناک ٹرین نوپی کے بجنور میں نگنہ وستہویں ملایا ایک بچی کا شف کپلوں سے بندھے ملے بچی کے ہاتھ بچی کے ساتھ بلاتکار کیا شنکا بروار صبح اپنے بھائی کو تلاشنے گھر سے نکلی تھی بچی شام کو گنے کے کھیت میں ملی بچی کی لاش پولیس نے معاملہ درج کیا پوسٹ موڈم ریکورٹ کا انتظار یوپی کے امروہ میں عام کے بیڑے سے لڑکی ملی بارہ سال کے بچے گلاش پر ایجنون لگایا باغ کے ٹھیکی دار پر آروب بچے گلاش ملنے سے سنسنی لوگوں نے پرشاستن کے خلاف کی اپردرشن ٹھیکی دار کے خلاف درج کیا گیا معاملہ پیڑ پہ لڑکی بھی سو ملنے کی سوچنا پر سانا پولیس وہاں پر پہنچ گئی تھے یوپی کے فروز آباد میں پولیس نے حیران کرنے والا کیا کارنامہ قانون ورستہ بگاڑنے کے عروب میں نو سال کی بچے کے خلاف معاملہ درج پولیس نے بچے کو قانون ورستہ بگاڑنے کے عروب بھی بتایا بچے کو لینی پڑی زمانت عدکاریوں نے معاملے کی جانچ کے عدیش دیئے بچے پر کیس کے بعد نیتاؤں کے نشانے پر آئی یوپی پولیس تمام دلوں نے سرکار پولیس کی نندہ کی اجمیر کے ڈائین ادی پولیا پھر اچانک فانی آنے سے تین لوگ پسے پلر پر چڑھ کر بچائی جان دو کو سرکشت نکال لیا گیا لیکن بہاو میں بہ گیا ہے ایک شخص ابھی تک تیسرے کا نہیں چلا پتا ایرکشہ ماملی کی آج دلی ہائی کوٹ میں سنوائی سرکار لے کر آ سکتی ہے نئی گائیڈ لائنز دلی کے جنتر منتر پر جاری ہے ایرکشہ چالکو کا پردرشن بین ہٹانے کی مانگ پھونوی دلی کے دلوپورا میں مہیلہ سے ساموہ اکبلادکار شادی کا جھانسہ دے کر ریپ دو سگے بھائیوں پر ریپ کا ایلزام مہیلہ کے گروتی ہونے پر فرار ہوئے بھائی نوی ممبئی کے ایک لوج میں لگی آگ چار گھنٹے بعد آگ پر پایا گیا کابو لیکن آگ سے ایک کی ہو گئی موت بیس لوگ خائل شنگر میں دیہاڑی پر کام کرنے والے مزدوروں کا پردرشن مزدوری نیعمیت کرنے کو لے کر اٹھائی آواز منچسٹر ٹیسٹ میں پہلے ہی دن ٹیم انڈیا نے ٹے کے گھٹنے پہلی پاری میں ایک سو باون پر آل آؤٹ چوتھے ٹیسٹ کے پہلے دن سٹم تک انگلین نے بنائے تین وکٹ پر ایک سو تیرہ رن ٹوز جیت کر بیٹنگ کرنے اتری تھی ٹیم انڈیا ویجے پوجارہ کولی جڈے جا سمیت چھے بلے باز شونی پر لوٹے پویلین مہزارٹ رن پر گر گیا تھا ٹیم انڈیا کا چار وکٹ گمبھیر ویجے کولی اور پوجارہ نے کیا نراش دونی نے کھیلی کپتانی پاری بھارتے کپتان نے بنائے مہزارٹ رن پر گیا تھا ٹیم انڈیا